پریم چند کے افثانوی مجموعے واردات میں شامل تیسرا افثان بدنصیب ما پنڈیت عجود دھیانات کا انتقال ہوا تو سب نے کہا ایشور آدمی کو ایسی ہی موت دے چار جوان لڑکے یادگار چھوڑے اور ایک لڑکی حساسہ بھی کافی پختہ مکان دو باغ کئی ہزار کے زیور اور بیس ہزار نم بیوہ پھول مطی کو صدمہ ہونا تو لازمی تھا اور وہ کئی دن تک بے حال رہے لیکن جوان بیٹوں کو سامنے دیکھ کر اسے تشفیل چاروں لڑکے ایک سے ایک سعادت مند چاروں بہویں ایک سے ایک فرما بردار جس وقت پھول مطی چار پائی پر لیٹتی تو باری باری سے اس کے پاؤں دباتی وہ اشنان کر کے اٹھتی تو اس کی سارید ہوتی سارا گھر اس کے اشارے پر چلتا تھا بڑا لڑکا کامتا نات ایک دفتر میں پچاس روپے کا نوکر تھا دوسرا امانات ڈاکتری پاس کر چکا تھا اور کہیں مطب کھولنے کی فکر میں تھا تیسرا دیانات بی اے میں فیل ہو گیا تھا اور اخباروں میں مزامین لکھ کر اپنا جیب خرش نکال لیتا تھا سب سے چھوٹا سیتا نات چاروں میں ذہین اور ہونہار تھا اور امسال بی اے اول درجہ میں پاس کر کے امے کی تیاری میں مصروف تھا کسی میں وہ لاعبالیاں نہ تھیں نہ فضول خرچیاں نہ کم اندیشیاں جو والدین کو جلاتی ہیں اور خاندان کو تباہ کرتی ہیں بڑیاں گھر کی مالکین تھی اگرچہ کنجیاں بڑی بہو کے پاس رہتی تھے پھول متی میں وہ حکومت پسندی نہ تھی جو بڑھاپے کو سفگیر بنا دیا کرتی مگر اس کی مرضی کے بغیر کوئی لڑکا ناشتہ نہیں مانگا سکتا تھا شام کا وقت تھا پنڈت جی کو مرے آج باروہ دن تھا کل تیرمی ہے برہم بھوج ہوگا برادری کی دعوت ہوگی اسی کی تیاریاں ہو رہی تھے پھول متی حجرے میں بیٹھی دیکھ رہی تھی کہ پلے دار بوروں میں آٹھا لاکر رکھ رہے ہیں گھی کے ٹین آ رہے ہیں سبزی کے ٹوکرے شکر کی بوریاں دہی کی مٹکیاں سب چلی آ رہی ہیں مہا برہمن کے لیے دان کی چیزیں لائی گئیں برطن پلنگ بستر کپڑے بغیرہ مگر پھول متی کو کوئی چیز نہیں دکھائی گئے حسب زابطہ سب چیزیں اس کے پاس آنی چاہیے وہ ہر ایک چیز کو دیکھتی انہیں بسند کرتی ان کی مقدار میں کمی بیشی کرتی تب ان چیزوں کو بھنڈارے میں رکھا جاتا مگر اسے دکھانے کی کسی نے ضرورت نہ سنجھے اچھا اور آنٹا تین ہی بوری کیوں آیا اس نے تو پانچ بوریوں کیلئے کہا تھا گھی کے بھی پانچ کنستر آئے اس نے دس کنستر منگوائے تھے شاید سبزی دہی شکر وغیرہ میں بھی کمی کی گئی ہوگی کس نے اس کے حکم میں مداخلت کی جب اس نے بات تیہ کر دی تو کسو کیا حق ہے کہ اس میں کمی بیشی کرے آج چالیس سال سے گھر کے ہر ایک معاملے میں پھول متی کا فیصلہ نہ تکتی اس نے سو کہا تو سو خرچ کیے جائے ایک کہا تو ایک کسی نے مین میک نہ کی یہاں تک کہ پنڈیتہ جو دیانات سب کچھ اس کی مرضی پر چھوڑ دیتے تھے پر آج اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہیں وہ اسے کیوں کر برداشت کر سکتے وہ کچھ دیر تک تو ضبط کیے بیٹی رہی پر آخر اس سے نہ رہ گیا خود پروری اس کی فطرت ثانی بن گئی تھی غصے میں بھری ہوئی آئی اور کامتہ ناکھ سے بولی کیا آٹے تین بورے لائے میں نے پانچ بوروں کے لیے کہا تھا اور گھی بھی پانچ کنستر تمہیں یاد ہے میں نے دس کنستر کہے تھے کفایت کو میں بنا نہیں کہتی لیکن جس نے یہ کونک ہودا اس کی آتما پانی کو ترسے تو کتنے شرم کی بات ہے کامتہ ناکھ نے معذرت نہیں کی حضرِ گناہ نہیں کیا نادم بھی نہیں ہوا پوراں تقصیر کی تلافی کرنے نہیں دوڑتا ایک منٹ تو باغیانہ انداز سے کھڑا رہا پھر بولا ہم لوگوں کی صلاح تین ہی بوروں کی ہوئی اور تین بوروں کے لیے پانچ کنستر گئی کافی اسی حساب سے اور چیزیں بھی کم کر دی گئیں پھول مطی تیز ہو کر بولی کس کی رائے سے آٹا کم کیا گیا ہم لوگوں کی رائے سے تو میری رائے کوئی چیز نہیں ہے ہے کیوں نہیں لیکن اپنا نفع نقصان تو ہم بھی سمجھتے ہیں پھول مطی حقہ بقہ ہو کر اس کا موں تکنے لی اس جملے کا مطلب اس کی سمجھ میں نہ آیا اپنا نفع نقصان یہ اپنا کیا بلہ ہے اس کا وجود کب سے ہوا اس گھر کے نقصان کی ذمہ داری اس کے سر ہے دوسروں کو خواہ اس کے پیٹ کے لڑکے ہی کیوں نہ ہوں اس کے فیصلے میں دکل دینے کا کیا لونڈا اس طرح جواب دے رہا ہے گویا گھر اس کا ہے اس نے مرمر کری یہ گرستی جمع کی ہے میں تو غیر ہوں ذرا اس کی خودسری تو دیکھو اس نے تحکمانہ لہجے میں کہا میرے نفع نقصان کی ذمہ دار تم نہیں ہوں مجھے اختیار ہے میں جو مناسے سمجھوں وہ کروں ابھی جا کر دو بورے آٹا اور پانچ کنستر گھی اور لاؤ اور آئندہ سے خبردار جو کسی نے میری بات کٹی اس نے اپنے خیال میں ضرورت سے زیادہ تنبیح کر دی تھی اور اب وہاں کھڑے ہونے کی ضرورت نہ سمجھ کر وہ اپنے وجرے میں چل گئے حالانکہ کامتانات ابھی وہیں کھڑا تھا اور اس کے چہرے سے ایسا مترشہ ہو رہا تھا کہ اسے اس حکم کی تعمل میں کچھ اوز رہے مگر پھول مطی مطمئن بیٹھی تھی اتنی تمپیح پر بھی کسی کو اس کی نافرمانی کی جرت ہو سکتی ہے یہ اس کے ذہن میں نہ مگر رفتہ رفتہ اس پر اب حقیقت کھلنے لگی تھی کہ اس کے گھر میں اس کی وہ حیثیت نہیں رہی جو دس بارہ روز پہلے تھی رشتداروں کے یہاں سے نوید میں گھی شکر مٹھائی وغیرہ آ رہی تھی بڑی بہو ان چیزوں کو خاص انداز سے سمال سمال کر رکھ رہی تھی تینوں چھوٹی بہویں بھی بھنڈارے میں گھسی ملی کوئی بھی پھول مطی سے پوچھنے نہیں آتا برادری کے لوگ بھی جو کچھ پوچھتے ہیں وہ کامتانات سے یا بڑی بہو سے کامتانات کہاں کا بڑا محتمیم ہے دن بھر بھنگ پیے پڑا رہتا ہے وقت پر کوئی نہ کوئی چیز کم ہو جائے گی تب ادھر ادھر بھاگے پھریں گی ان کاموں کے لیے بڑا تجربہ اور صلیقہ چاہیے کوئی چیز ضرورت سے زیادہ بن جائے گی اور ماری ماری پھرے گی کوئی چیز اتنی کم بنے گی کہ کسی پتل پر پہنچے گی کسی پر نہیں آخر ان سبوں کو کیا ہو گیا ہے اچھا بڑی بہو سیف کی کھول رہی ہے وہ سیف کو میری مرضی کے بغیر کھولنے والی کون ہوتی ہے کنجی اس کے پاس ہے ضرور لیکن جب تک میں روپے نہ نکلوا ہوں وہ صندوق نہیں کھول سکتی آج اس طرح کھول رہی ہے گویا سب کچھ وہی ہے میں کچھ ہوئی نہیں اس نے بڑی بہو کے پاس جا کر تند لہجے میں کہا سیف کیوں کھولتی ہو میں نے تو کھولنے کو نہیں کہا بڑی بہو نے بیباکانہ انداز سے کہا بازار سے سمان آیا ہے تو دام نہ دیا جائے گا کون چیز کس بہو سے آتی ہے اور کتنی آئی ہے مجھے کچھ معلوم نہیں جب تک حساب کتاب نہ ہو جائے روپے کیسے دیے جائیں حساب کتاب سب ہو گیا کس نے گیا اب میں کیا جانوں جا کر اپنے لڑکوں سے پوچھو بھول مطی آ کر اپنی کوہٹری میں بیٹھ گئے اس وقت بگڑنے کا موقع نہ تھا گھر میں مہمان بھرے ہوئے تھے اگر اس وقت اس نے لڑکوں کو ڈاٹا تو لوگ یہی کہیں گے کہ پنڈٹ کے مرتے ہی ان کے گھر میں پھوٹ پڑ گئے خون کا گھوٹ پی پی کر رہ جاتی جب مہمان نقصد ہو جائیں تب وہ ایک ایک ہی خبر لے گی دیکھے گی اس وقت لڑکے کیا باتیں بناتے ہیں اس عرصے میں وہ کار پردازوں کی بے قائدگیوں اور فضول کاریوں اور غلطیوں کا مبسرانہ نگاہوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں بارہ بجتے بجتے دعوت شروع ہوئی ساری برادری کے لوگ یہ ایک بار کی کھانے کے لیے بجھا لیے گئے پھول متی کھڑی کھڑی تماشا دیکھ رہی سہن میں مشکل سے دھائی سو آدمی بیٹھ سکتے ہیں یہ ساری برادری کیسے بیٹھے گی دو نپکتوں میں لوگ بیٹھتے تو کیا برا تھا یہی تو ہوتا دو کی جگہ چار بجے ختم ہوتی مگر یہاں تو سب کو سونے کے فکر پڑی ہوئی دفتن شور مچا ترکاریوں میں نمک نہیں ہے بڑی بہو جلدی سے نمک پیسنے گئی پھول متی غصے سے ہونٹ چوا رہی تھی مگر اس موقع پر زبان نہ کھول سکتی بارے نمک پسا اور پتیلیوں میں ڈالا گیا یکایک پھر شور مچا پانی گرم ہے گھر میں برف نہ تھی آدمی بازار دوڑا گیا بازار میں اتنی رات گئے برف کا آدمی ناکام لوٹا ہے مہمانوں کو وہی نلکہ گرم پانی بھی نہ پڑا پھول متی کا بس چلتا تو رڑکوں کا موں نوچ لے ایسی بد انتظامی اس کے گھر میں کبھی نہ ہوئی اس پر سب کو مالک اور منتظم بننے کی دھولی بہف جیسی ضروری چیز مگوانے کی کسی کو بھی سد نہ رہی سد کہاں سے آئے گی جب کسی کو گف مارنے سے فرصت نہ ملے مہمان اپنے دل میں کیا کہتے ہوں گے دعوت کرنے چلے تھے اور گھر میں برف تک نہیں اچھا پھر کیوں گھر میں ہلچل مچی ارے غضب کسی کی شوروے میں ایک مری چویاں نکل آئی یا بھگوان اب تم ہی آبرو رکھیو چھی اس پھوڑپن کی بھی کوئی حد ہے سارے مہمان اٹھے جا رہے ہیں نہ اٹھے تو کیا کرے آنکھوں سے دیکھ کر مکھی کون نکالے گا بھولمتی کے دل میں ایسا اوبال اٹھ رہا تھا کہ دیوار سے سر ٹھکا مجنونہ حالت میں بار بار سر کے بال نوچتی تھی اب آگے دعوت کا انتظام کرنے چلے تھے سارا کرا دھرا مٹی میں مل گیا سیکڑوں روپے پر پانی پھر گیا بدنامی ہوئی وہ الگ اب اس سے زپ نہ ہو سکا مہمان اٹھ چکے تھے پتلوں میں کھانا جنگ کا توں پڑھا تھا چاروں لڑکے آگن میں نادم کھڑے تھے ایک گوسرے کو الزام دے رہا تھے بڑی بہو دیورانیوں پر بگڑ رہی تھے اسی وقت پھول متی شولے کی طرح ٹھوٹ کھر آئی اور بولی موہ میں کالک لگ گئی کی نہیں لائق نہیں رہے ہفتوں اس دعوت کا چرچہ رہے گا مزاک اڑایا جائے گا تم لوگوں کو شرم و حیات تو ہے نہیں تمہیں کیا آتما تو اس کی رو رہی ہے جس نے زندگی کو گھر کی آبروپ بنانے میں تباہ کر دیا کام تانات کچھ دیر تو کھڑا سنتا رہا آخر جنجلا کر بولا اچھا اب رہنے دو اممہ غلطی ہوئی ہم سب مانتے ہیں بہت بڑی غلطی ہوئی لیکن اب کیا اس کے لئے آدمیوں کو حلال کر ڈالوگی سبی سے غلطیاں ہوتی ہیں پچھتانے کی سوا میں اور کیا کرتا ہے کسی کی جان تو نہیں ماری جاتی آدمی غلطیوں ہی سے سیکھتا بھی تو ہے بڑی بہو نے فرمایا ہم کیا جانتے تھے کہ بیوی نت کملہ سے اتنا ذرا سا کام نہ ہوگا چویا ترکاری میں بیٹھی ہوگی انہوں نے ٹوکری کو بگر دے کے بھالے کڑاؤں میں ڈال دیا کامتہ نات نے بیوی کو ڈھاٹا اس میں نہ کملہ کا خصور ہے نہ تمہارا نہ میرا اتفاق ہے اتنے بڑے بھوج میں ایک ایک مٹھی ترکاری کڑاؤں میں نہیں ڈالی جاتی ٹوکرے کے ٹوکرے اڑھنے لیے جاتے ہیں اس میں کیسی جگ ہسائی اور کیسی نکٹائی تم خواہ مغا جلے پر نمک چھڑکتی پھول مطی شرماتے تو نہیں الٹے اور بے حیائی کی باتیں کرتے ہو کامتہ شرماؤں کیوں کسی کی چوری کی ہے چینی میں چھوٹے اور آٹے میں گھن یہ سب تو نہیں دیکھے جاتے ہماری نگاہ نہ پڑی بس یہی بات بگڑ گئی ورنہ چھٹکے سے چوہیا پکڑ کر نکال دیتے کسی کو خبر تک نہ ہوتی بھول مطی اس پر استعجاب سے بولی کیا سب کو چوہیا کھلا کر ان کا دھرم لے لیتا کامتہ نات ماں کی طرف نگاہ ملامت سے دیکھ کر بولا کیا آپ پرانے زمانے کی باتیں کر رہی ہو ان میں ایسا کون ہے جو بھیڑ بگری کا گوشت نہ کھاتا ہو تالا آپ کے کچھوے اور گھونگے تک تو کسی سے بچتے نہیں کیا وہ ذرا سی چوہیا ان سب سے ناپاک ہے بھول مطی کے پاس ایسی کٹ ہو جتیوں کا جواب نہ تھا اپنا ساموہ لے کر چلی گا دو مہینے گزر گئے رات کا وقت چاروں بھائی بھنگ پی کر کمرے میں بیٹھے مشورہ کر رہے ہیں بڑی بہو بھی اس مجلس میں شریع کامتانات نے مسکت پر ٹکر کہا میں تو کمت کی شادی میں اپنے حصے کی ایک پائی بھی نہیں دے سکتا آخر میرے بھی تو بھاگ بچے ہیں ربان آتھ تو یہاں کس کے پاس فالتو روپے ہیں پانچ پانچ ہزار ہی تو ایک ایک کے حصے میں آتے ہیں مجھے اپنا میڈیکل حال کھولنے کے لیے کم از کم پانچ ہزار کی ضرورت ہے دیانات مجھے بھی پریس اور اخبار کی فکر ہے پانچ ہزار اپنے ہوں گے تو پانچ ہزار کا کوئی ساجی اور مل جائے گا میں تو اپنے روپے میں سے ایک کوڑی بھی نہیں دے سکتا کامتا دادا نے پانچ ہزار جہز ٹھہرایا تھا اس کی ضرورت ہی کیا ہے کہ پنڈت مراری لال کے لڑکے سے شادی ہو لڑکی قسمت والی ہو تو غریب گھر میں بھی رہ سکتی ہیں بدنصیب ہو تو راجہ کے گھر میں بھی روتی رہے گی یہ تو نصیبوں کا کھیل ہے سیتا نے شرماتے ہوئے کہا یہ تو مناسب نہیں معلوم ہوتا اس طرح پانچ ہزار میں شاگی ہو سکتی ہے میں اپنے حصے کے سب روپے دے دوں گا کامتا نات نے کسی آ کر بھائیوں سے کہا سنتے ہو اس کی باتیں ہیں اما جب ڈھوکرے کھائیں گے تو آنکھیں کھلیں گی کامتا اتنا یاد رکھو کہ ہم لوگ تمہاری تعلیم کے ذمہ دار نہیں ہیں سیتا جی ہاں یاد ہے اما اور جو کہیں تمہیں ولایت جا کر پڑھنے کے لیے کل وظیفہ مل جائے تو سوٹ بوٹ اور سفر خرچ کے لیے روپیہ کہاں سے لاؤ گی اس وقت کس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھر ہو گئے کامتا اور وظیفہ تمہیں ملے گا کہو میں آج لکھ دوں اس دلیل سے سیتا نات کو بھی توڑ لیا فی الواقعہ اگر اسے سرکاری وظیفہ مل گیا تو چار پانچ ہزار تیاریوں کے لیے درکار ہوں کمت کے لیے وہ اتنی بڑی قربانی ہرگز نہیں کر سکتا کہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی حارضی کو پامال کریں بولا ہاں ایسی حالت میں تو مجھے بھی روپے کی ضرورت پڑھئی کامتا تو اس کی ایک صورت یہی ہے کہ کمت کی شادی کم سے کم خرچ میں کر دی جائے ایک ہزار سے زیادہ ہم کسی طرح خرچ نہیں کر سکتے پنڈت دین دیال کیسے رہیں گے ام اے بی اے نہ صحیح ججمانی سے ان کی آمدنی پچاس روپے ماہوار سے کم نہیں عمر بھی ابھی چالیس سال سے زیادہ نہ ہوگی پچھلے سال ہی تو بیوی مری ہے مجھے یقین ہے وہ بغیر جہز کے راضی ہو جائیں گے کامتا یہ نہ کہو وہ آج چاہیں تو ہزار دو ہزار پاسکتے ہیں مگر ہمارے ساتھ کچھ دب جائیں گے تو یہی صلاح کے مراری لال کو جواب دیا جائے اور دین دیال کے ساتھ سگائی کی جائے دیالہ اممہ سے بھی پوچھ لینا چاہیے کامتا نا اممہ سے پوچھنا بیکار ہے ان کی تو جیسے عقل گھاس کھا گئی ہے وہی پرانے وقتوں کی باتیں مراری لال کے نام پر ادھا رکھائے بیٹھی ہیں یہ نہیں سمجھتی کہ وہ زمانہ نہیں رہا دیالہ وہ مانیں گی نہیں اپنے زیور بیچ کر شادی کریں گی دیکھ لیجئے گا کامتا نا ہاں یہ ممکن ہے زیوروں پر ان کا پورا افتیار ہے یہ ان کا استری دھن ہے وہ جو چاہیں کر سکتی ہیں دیالہ اس تری دھن ہے تو کیا اسے لٹا دیں گی آخر وہ بھی تو دادہ ہی کی کمائی ہے کامتا نا کسی کی کمائی ہو اس تری دھن عورت کی چیز ہے امہ نا یہ سب قانونی گورک دندے ہیں اس تری دھن کوئی چیز نہیں گہنے دس ہزار سے کم کے نہیں ہیں اتنی بڑی رقم ہم کھو دینے کے لیے تجار کسی بہانے سے یہ گہنے اپنے ہاتھ میں کرنے ہوں گے ابھی دین دیال کا ذکر نہ کرو اور نہ تار جائیں گی گہنے اپنے پاس آ جائیں تو صاف صاف کہہ دو تب کیا کر لیں گی دیالہ ہاں یہ ترکی بچھی ہے کامتا نا مجھے دھوکی کی چال مناسب نہیں مال ہو جس پر ہمارا حق ہے اس کے لیے ہم لڑ سکتے ہیں جس پر ہمارا حق نہیں اس کے لیے ہم دھوکہ لڑی نہیں کر سکتے ہیں دیالہ تو آپ الگ بیٹھئے میں جا کر کہتا ہوں کہ میں نے ایک اخبار میں مضمون لکھا تھا اس پر سرکار مقدمہ چلا رہی ہے پانچ ہزار کی زمانت دینی پڑے گی آپ اپنے زیور دے دیں تو میری جان بچ جائے گی آپ لوگ بھی کچھ نمک مرش ملا دیجئے گا کامتا نا نہ بھائیہ میں اس کام کے قریب میں جاؤں گا سیتا نا میرا بھی استفعہ ہے امانہ ان لوگوں کو جانے دو جی ہم اور تم مل کر رنگ جمع لیں گے یہ دھرماتما لوگ ہیں بھائیہ نوکر ہی ہیں سیتا کو وظیفہ ملنے والا ہے ضرورت تو ہمیں اور تمہیں ہیں بڑی بہو نے فرمایا پچاس روپے کے ہی تو نوکر ہیں یا اور کچھ اتنے دن مجھے آئے ہو گیا پیتل کا ایک چھلہ بھی نہ بنوایا توفیق ہی نہ ہوئی آج دھرماتما بنے ہیں امانہ امہ کے زیور مل جائیں گے تو ان کا ہار تمہیں دے دوں گا بھائی خاطر جمع رکھو بڑی بہو مل چکے وہ گھڑ نہیں جو چینٹے کھا جائیں دیانات اچھا تو ایسی بات پر ابھی جاتا ہوں زیور لے کر نہ آ جاؤں تو مو نہ دکھاؤں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ دیانات کی کھوڑی چھت پڑی ماں کا مامتہ بھرا دل بیٹے کی مصیبت دیکھ کر کیوں نہ پسیجتا پھول متی یہ داستان سنتے ہی باولی ہو گئی اس پر امانات نے اور بھی ردہ جمع ہے اگر صبح دس بجے تک روپے داخل نہ ہوئے تو ہتکڑیاں پڑ جائیں گی بینک سے روپے تو ابھی مل نہیں سکتے مہینوں خط تو کتابت ہوگی وراثت کا فیصلہ ہو جائے گا تک کہیں جا کر روپے ملیں گے پھول متی کو یہ کب برداشت ہو سکتا تھا کہ اس کے زیوروں کے اہوتے اس کے بیٹے کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں پڑ جائیں سارے زیور نکال کر دیانات کو دیتی اس طرح اپنی ماں کی گردن پر خنجر چلا کر دونوں ناخلف خوشکش بھائیوں کے پاس ڈوٹا دو تین مہینے اور گزر گئے زیوروں پر تصرف کر کے چاروں بھائی اممہ کی دل جوئی کرنے لگے اپنی بیویوں کو سمجھاتے رہتے کہ اممہ کا دل نہ دکھا اگر اس کی تشفیت تھوڑی سی ظاہر داری سے ہو جاتی ہے تو اس میں کیوں کمی کی جائے چاروں کرتے اپنے دل کی مگر ماں سے صلاح لے لیتے یا ایسا جال پھیلاتے کہ ان کے باتوں میں آ جاتی اور ہر ایک بات میں رضا مند ہو جاتی باوت کا فروخت کرنا اسے بہت ناغوار گزرتا لیکن چاروں نے ایسی بندشے باندھی کہ وہ اسے بیہ کرنے پر راضی ہو گئے ہاں کمت کی شادی کے معاملے میں بیٹوں سے اس کا اتفاق نہ ہو گئے وہ کہتی تھی کہ شادی مراری لال کے لڑکے سے ہی ہو گئے چاروں بھائی پنڈیت دین دیال سے کرنا چاہتے تھے ایک دن اس پر تقرار کی نوبت آگئے پھول مطی نے کہا ماں باپ کی کمائی میں کیا بیٹی کا حصہ نہیں ہے تمہیں دس ہزار کا ایک باغ ملا پچیس ہزار کا مکان بیس ہزار نقض میں سے کیا پانچ ہزار بھی کمت کا حصہ نہیں ہے کامتان آخر نے نرمی سے کہا اب ماں کمت ہماری بہن ہے اور ہم اپنے مقدور بھر کوئی ایسی بات نہ کریں گے جس سے اسے نقصان ہو لیکن حصے کی جو بات کہتی ہو تو کمت کا حصہ کچھ نہیں ہے دادا جب زندہ تھے تب اور بات تھی اب تو ہمیں ایک ایک پیسے کی کفایت کرنا پڑے گی جو کام ایک ہزار سے ہو جائے اس کے لئے پانچ ہزار خرش کرنا کہاں کی اقل مندی ہے امانات نے تصحیح کی پانچ ہزار کیوں صاحب دس ہزار کہی ہے دعوت زیافت رسم رسوم میں کیا پانچ ہزار بھی خرش نہ ہوں گے کامتان آخر ہاں ٹھیک ہے دس ہزار ہی سمجھو دس ہزار روپے ایک شادی میں خرش کرنے کی اب ہماری حیثیت نہیں ہے پھول مطین نے زد پکڑ کر کہا شادی تو مراری لال کے لڑکے سے ہی ہوگی چاہے پانچ ہزار خرش ہوں چاہے دس ہزار میرے شوہر کی کمائی ہے میں نے مرمر کر جوڑا ہے اپنی مرضی سے خرش کروں گی تم سے مانگنے جاؤں تو مد دے کامتان آخر کو اب تلخ حقیقت کے اظہار کے سیوہ چارہ نہ رہا بولے اما تم خواہ مخواہ بڑھاتی ہو جس روپے کو اب تم اپنا سمجھتی ہو وہ تمہارا نہیں ہے وہ ہمارا ہے ایک ایک پائی ہماری ہے تم ہماری مرضی کے بغیر اس میں سے خرش نہیں کر سکتی پھول مطین کو جیسے سامپ نے ڈس لیا بولی کیا کہا پھر تو کہنا میں اپنے ہی روپے اپنی مرضی سے خرش نہیں کر سکتی کامتان وہ روپے تمہارے نہیں ہمارے ہیں پھول مطین تمہارے ہوں گے لیکن میرے مرنے کے بعد کامتان نہیں دادا کے مرتے ہی سب کچھ ہمارا ہو گیا اما اما قانون تو جانتی نہیں خامخواہ علشتی ہیں پھول مطین کی بینور آنکھیں شولے کی طرح دہکتی چہرہ لال ہو گئے بولی تمہارا قانون بھاڑ میں جائے ایسے قانون میں آگ لگے میں ایسے لچر قانون کو نہیں مانگا یہ قانون ہے کہ گلے پر چھری پھیرنا ہے تمہارے دادا ایسے کوئی دھنہ سیٹھ نہ تھے میں نے پیٹ اور تن کاٹ کر یہ روپے جمع کیے ہیں نہیں تو آج اس گھر میں دھول اڑتی ہوتی گھر ہی کھاں ہوتا میرے جیتے جی تم میرے روپے چھو نہیں سکتے میں نے تم چاروں کی شادی میں دس دس ہزار خرچ کیے ہیں تمہاری پڑھائی میں بھی پانچ پانچ ہزار سے کم خرچ نہ ہوئے ہوں گے کمت بھی تو میرے ہی پیٹ سے پیدا ہوئی ہے اس کی شادی میں بھی دس ہزار خرچ کروں گی جو کچھ بچے گا وہ تم لے لے امانات نے جھلا کر کہا بھائی صاحب آپ نہاک اممہ کے ملکتے ہیں چل کر مراری لال کو خط لکھ دیجئے تمہارے ہاں شادی نہ ہوگی دین دیال کے پاس آج ہی پیغام بھیج دیجئے اممہ کو بکنے دیجئے یہ قانون قائدہ تو جانتی نہیں بیکار بحث کرتی ہیں پھول مطی نے ضبط کر کے کہا اچھا کیا قانون ہے ذرا میں بھی سنوں امانات قانون یہی ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد ساری جائداد بیٹوں کی ہو جاتی ہے ماں کا حق صرف گزارہ لینے کا ہے پھول مطی نے پوچھا کس نے بنایا ہے ایسا قانون امانات ہمارے رشیوں نے مہاراج ملو نے اور کس نے پھول مطی ایک لمحہ خاموش روڑے کر بولی تو میں اس گھر میں تمہارے ٹکنوں پر پڑی ہوئی ہوں امانات تم جیسا سمجھو پھول مطی گھر میں نے بنوایا ہے روپے میں نے جوڑے باغ میں نے کھریدا اور آج اسی گھر میں میں غیر ہوں منو نے یہی قانون بنایا ہے اچھی بات ہے اپنا گھر بار لو میری جان چھوڑ اس طرح مہتاج بن کر رہنا مجھے منظور ہے اس سے کہیں اچھا ہے کہ مر جاؤں وارے اندھیر میں نے ہی درخت لگایا اور میں ہی اس کا پتہ نہیں توڑ سکتی میں نے گھر بنوایا میں ہی اس میں نہیں رہ سکتی اگر یہی قانون ہے تو اس میں آگ لگ جائے اگر میں جانتی کہ میری یہ درگت ہونے والی ہے تو ساری جائداد اپنے نام کرا لیتی چاروں نوجوانوں پر ماں کی اس تندی کا کوئی اثر نہ ہو قانون کا فولادی ذرہ ان کی حفاظت کر رہا تھا اس کچھے لوہے کا ان پر کیا حصہ ہوتا شام ہو گئی تھی دروازے پر نیم کا درخت سر جھکائے کھڑا تھا اس کے پتوں میں بھی حس نہ تھی رخصت ہونے والے آفتاب کی دھنڈی کرنے جیسے جائے پناہاں ڈھونٹی پھرتی تھی پھول متی آہستہ سے اٹھ کر اپنی کوٹھری میں چلی گئی پھول متی اپنے کمرے میں جا کر لیٹی تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے شوہر کے مرتے ہی اپنے پیٹ کے جنے لڑکے اس کے دشمن ہو جائیں گے اس کا اسے کبھی خواب میں بھی گمان نہ ہوا تھا جن لڑکوں کو اس نے کونے جگر پلا پلا کر پالا جن پر اسے اتنا غرور تھا وہی آج اسے یوں آنکھیں دکھا رہے ہیں واہر زمانے کی خوبی اب اس گھر میں رہنا اسے عذاب معلوم ہوتا تھا جہاں اس کی کچھ قدر نہیں کچھ گنتی نہیں وہاں لاوارسوں کی طرح پڑی روٹیاں کھائیں یہ اس کی خوددار طبیعت کے لیے حد درجہ گرا تھا مگر چارہ ہی کیا تھا وہ لڑکوں سے الگ ہو کر رہے بھی تو کس کی ناک کٹے گی زمانہ اسے تھوکے تو کیا اور لڑکوں کو تھوکے تو کیا بدنامی تو اس کی ہے دنیا تو یہی کہے گی کہ چار جوان بیٹوں کے ہوتے بڑھیہ آلک پڑی ہوئی مزدوری کر کے پیٹ پال رہی جسے اس نے ہمیشہ احکارت کی نظر سے دیکھا وہی اب اس پر ہنسیں گے نہیں یہ زلت اس بے کسی کی زلت سے کہیں زیادہ دلچکن تھی اب اسے اپنے آپ کو ایک نئے طرز عمل کا عادی بنانا پڑے گی اب زمانہ بدل گیا ہے اسے اب نئے ماحول کے اندر زندگی بسر کرنی ہوگی اب تک مالکن رہی اب لونڈی بن کر رہنا پڑے گی ایشور کی یہی مرسی ہے اپنے بیٹوں کی لاتیں اور باتیں غیروں کی لاتوں اور باتوں کے مقابلے میں پھر بھی غنیمت ہے وہ بڑی دیر تک مونڈھاپے اپنی اس بے کسی پر روتی رہے ساری رات اسی روحانی کفت میں بسر گئے جاڑوں کی صبح آہستہ آہستہ درتی درتی تاریخی کے پردے سے نکلی جیسے کوئی قیدی چھپ کر جیل سے نکلایا پھول متی آج معمول کے خلاف تڑکے ہی اٹھی رات بھر اس کا روحانی تناسخ ہو چکا تھا سارا گھر سو رہا تھا اور وہ آنگن میں جھاڑو لگا رہی تھی رات بھر شبنم میں بھیگی ہوئی پختہ زمین اس کے ننگے پیروں میں کانٹو کی طرح چھپ رہی پنڈت زندہ تھے تب اسے بہت صویرے نہ اٹھنے دیتے تھے تھنڈ اسے بہت مذر تھی مگر اب وہ دن نہیں رہے جھاڑو سے فرصت پا کر اس نے آگ جلائی اور کنکریاں چنے لیں رفتہ رفتہ لڑکے جاگے بہویں اٹھیں سبوں نے بڑھیا کو سردی سے سکرے ہوئے کام کرتے دیکھا پر کسی نے یہ نہ کہا کہ اممہ کیوں حلکان ہوتی ہیں شاید وہ بڑھیا کی اس بے کسی پر دل میں خوش ہو رہے تھے آج سے پھول متی کا یہی وطیرہ ہو گیا کہ جو کچھ منپڑے گھر کا کام کرنا سارے گھر کی خدمت کرنا اور انتظامی امور سے الگ رہے اس کے چہرے پر جو ایک خودداری کی جھلک نمائی تھی اس کی جگہ ایک حسرتناک بے وسی چھائی ہوئی نظر آتی تھی جہاں بجلی جلتی تھی وہاں اب تیل کا چراخ ڈمٹا مارا جس کے بجھانے کے لیے ہوا کا ایک ہلکا سا جھونکہ کافی تھی بھائیوں نے تیشدہ تزوید کے مطابق مراری لال کو انکاری خط لکھ بھیجا دین دیال سے کمت کی شادی ہو گئے دین دیال کے عمر چالیس سے کچھ زیادہ تھی اور خاندانی وجاہت میں ہیٹے تھے لیکن روٹی دال سے خوش تھے بغیر کسی قرار کے شادی منظور کر لے تاریخ مقرر ہوئی بھارات آئی شادی ہوئی کمت رخصت ہو گئی پھول متی کے دل پر کیا گزر رہی تھی اسے کون جان سکتا ہے کمت کے دل پر کیا گزر رہی تھی اسے بھی کون جان سکتا لیکن چاروں بھائی بہت خوش تھے گویا ان کے پہلو سے کانٹا نگل گیا شریف خاندان کی لڑکی گھر والوں کی رضا میں راضی تھی تقدیر میں آرام لکھا ہوگا آرام کرے گی تکلیف لکھی ہوگی گھر والوں نے جس سے شادی کر دی اس میں ہزار عیب ہوں تو یہی اس کا معبود اس کا مالک ان حراف اس کے وہم و گمان سے باہر تھا پھول متی نے کسی کام میں دخل لگی کمت کو کیا دیا گیا مہمانوں کی کیا خاطر مدہرات کی گئی کس کے ہاں سے نویر میں کیا آیا اسے کسی عمر سے سروکار نہ تھا اس سے کچھ سلاہ بھی لے گئی تو یہی کہا کہ بیٹا تم لوگ جو کچھ کرتے ہو اچھا ہی کرتے ہو مجھ سے کیا پوچھتے جب کمت کے لیے دروازے پر ڈولی آ گئی اور کمت ماں کی گلے لپٹ کر رونے لگی تو وہ اسے اپنی کوٹری ملے گئی اور جو کچھ پچاس روپے اور دو چار زیور اس کے پاس بچ رہے تھے بیٹی کے آنچل میں ڈال کر بولی بیٹی میری تو دل کی دل ہی میں رہ گئی نہیں تو آج کیا تمہاری شادی اس طرح ہوتی اور تم اس طرح بدا کی جاتی کمت نے روپے اور زیور آنچل سے نکال کر ماں کے قدموں پر رکھ دیئے اور بولی اممہ میری لئے تمہاری آنچل بہت لاکھوں روپے کے برابط تم ان چیزوں کو اپنے پاس رکھو نہیں معلوم ابھی تمہیں کن کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا پھول مطی کچھ کہنا چاہتی تھی کہ وہ مانات نے آ کر کہا کیا کر رہی ہو کمت جلدی کر ساٹھ ٹلی جاتی ہے وہ لوگ جلدی مچا رہے ہیں پھر تو دو چار مہینے میں آئے گی ہی جو کچھ لینا دینا ہو لے لینا پھول مطی نے دل کو سمحال کر کہا میرے پاس اب کیا ہے بیٹا جو میں اسے دوں گی جاؤ بیٹی بھگوان تمہارا سہاگ عمر کرے تو مد رخصت ہو گئے پھول مطی پچھاڑ کھا کر گر پڑے ایک سال گزر گیا پھول مطی کا کمرہ گھر میں سب کمروں سے وسیع اور ہوادار تھا اس نے اسے بڑی بہو کے لیے خالی کر دیا اور ایک چھوٹی سی کوٹری میں رہنے لگی جس کوئی بھکارا نہیں لڑکوں اور بہووں سے اسے اب کوئی تعلق نہ تھا وہ اب گھر کی لونڈی تھی گھر کے کسی فرد سے کسی معاملے سے دلچسپی نہ تھا وہ زندہ صرف اس لیے تھی کہ اسے موت نہ آتی تھی خوشی اور رنج کا اس کے پر کوئی اثر نہ تھا امانات کا مطب کھلا آباب کی دعوت ہوئی دیانات نے اخبار جاری کیا پھر جلسہ ہوا سیتانات کو وظیفہ ملا وہ ولایت پڑھنے گیا پھر جشن ہو کامتانات کے بڑے لڑکے کا یگوت ہوا خوب دھوم دھام ہو پھول مطی کے چہرے پر مسرد کی خفیف سی جھلک بنظر نہ آئے امانات ٹائفائڈ میں مہینہ بھر بیمار رہے دیانات نے ایک مضمون لکھا اور دفعہ 144 میں چھ مہینے کے لیے جیل چلے گئے امانات نے ایک معاملے میں رشوت لے کر غلط ریپورٹ لکھی اور سال بھر کے لیے موطل کر دیئے گئے پر پھول مطی کے چہرے پر رنج کی پرچھائیاں تک نہ پڑھ اس کی زندگی میں کسی قسم کی دلچسپی کوئی آرزو کوئی فکر نہ تھی بس چپائیوں کی طرح کام کرنا اور کھانا یہی اس کی زندگی کے دو کام تھی جانور مارنے سے کام کرتا ہے مگر کھاتا ہے دل سے وہ بے کہے کام کرتی تھی مگر کھاتی تھی زہر کنے والوں کی طرح مہینوں سر میں تیل نہ پڑتا مہینوں کپڑے نہ دھلتے کچھ پروا نہیں اس میں احساس ہی گویا فنا ہو گیا ساون کی جھڑی لگی ہوئی تھی ملیریا پھیل رہا آسمان پر مٹیالے بادل زمین پر مٹیالہ پانی نم ہوا سینوں میں بلگم اور کب بھرتی پھرتی مہری اور کہارن دونوں بیمار پڑ گئے پھول متی نے گھر کے سارے برطن مانچے پانی میں بھیگ بھیگ کر سارا کام کی ہاگ جلائی پتیلیاں چڑھائی دی اور گنگا سے پانی لانے چلی کامتا رات روزانہ گنگا جل پیتے تھے نل کا پانی انہیں معافق نہ تھی کامتا نات نے چار پائی پر بیٹھے بیٹھے کہا رہنے تو اممہ میں پانی بھر لاؤں گا کوہار اور مہری آج دونوں غائب ہیں پھول متی نے مٹیالے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا تم بھیگ جاؤ گے بیٹا سردی ہو جائی تم بھیگ رہی ہو کہیں بیمار نہ پڑ جاؤ میں بیمار نہیں پڑوں گی مجھے بھگوان نے عمر کر دیا ہے امہ نات بھی وہی بیٹھا ہوا تھا اس کے مطلب میں کچھ نفع نہ ہوتا تھا اس کے بہت پریشان رہتا تھا بولا جانے بھی تو بھائیا بہت دنوں بہوں پر حکومت کر چکی ہے اس کا خمیازہ اٹھانے دو گنگا بڑھی ہوئی تھی معلوم ہوتا تھا سمندر ہے پفق پانی کے ساحل سے ملا ہوا تھا کنارے کے درختوں کی صرف پھنگنیاں پانی کے اوپر نظر آتی پھول متی کلسہ لیے ہوئے سڑیوں کے نیچے اوپر پاؤں فسلا سمحل نہ سکی پانی میں گر پڑ پل بھر ہاتھ پاؤں چلا ہے پھر لہریں اسے نیچے کھیچ لے گئے کنارے پر دو چار بندے چلائے ارے بڑھیا ڈوبی جاتی ہے دو چار آدمی دوڑے بھی لیکن پھول متی لہروں میں سما گئی تھی ان بل کھاتی ہوئی لہروں میں جنہیں دیکھ کر ہی انسان سہم ہوتے ایک نے پوچھا یہ کون بڑھیا تھی ارے وہی پنڈیت اجودیا ناد کی بیوہ ہے اجودیا ناد تو بہت بڑے آدمی تھے اس کے تو کئی لڑکے بڑے بڑے ہیں اور سب کماتے ہیں ہاں سب ہیں بھائی مگر تقدیر بھی تو کوئی چیز ہے